اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے یہاں دربار غلی میں یہاں پر ایک بھیڑ دیکھ رہے ہیں جو لائٹن کے لیے پرس کے جانب سے اجازت نہ تینے کی بات دیتے ہیں انہوں نے یہاں پر اعتجاج کے آبا ہے اور پورے ایک بھیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں دربار غلی یہاں پر موجود ہے یہاں پر جو بھیڑ موجود ہے اور یہاں ہمارے ساتھ مپکش کے لیے تھا اور کارپوریٹر مزمیل ڈونی صاحب مزمیل بھائی یہ کس لیے یہ اعتجاج بھی ہے پروٹیسٹ چل رہا ہے یہاں پہ جو ہمارے جو بچے جو کمان لگایا تھے تو پولی ڈپارٹمنٹ آگے اس کو کمان کو خود ہی آکے ہاتھ آئے تو ہم سے یہ ہے کہ آپ کو کیا رائٹس ہے کمان وہاں پہ ہاتھانے کا اگر پولی ڈپارٹمنٹ موٹر کے وہاں دے گا پرمیشن ہے پرمیشن ہے تو کم سے کم آپ آکے کمیٹی کو بات کر سکتے تھے ڈیریکٹ آکے نکالنا غلط ہے ایک ایک دھرم کو ایک کانون ایک دھرم کو ایک کانون ایسا ہمیں لگ رہا ہے اس لئے ہم کسی دوسرے دھرم کے خلاف نہیں ہیں لیکن ابھی ہمارا رمضان ہے تو ہر سال جیسا ہمارا رمضان چلتا تھا ہر سال جیسا لائٹنگ ہو جیتی ہے اتنا ہی ہماری ریکویسٹ ہے دپارٹمنٹ سے وہ بولنے کے بعد میں بھی وہ کیا بول رہے ہیں کہ نئے لائٹنگ آپ ہے لائٹنگ اتنا ہی کریں تو اتنا کرو لیکن لائٹنگ اتنا ہم کام کیا تھے بولے تو لائٹنگ سٹاپ کہ اب وہی بات کو دورہ کے ختم کرو بول رہے ہیں تو اس لئے ہم کیا چاہتے ہیں اور ہم ہمارے بچے آپ پورے کمیٹی ڈیسائیٹ کی جب ہمارے کوئی دائریکشنگ کی پورے کام کرنا ہے تو ہمارے کوئی اسی دوسرے لائٹنگ ہی نہیں کرنا ہے بلکہ ہم نے سب لوگ مل کے ڈیسیجن لیا اور تو آپ نہیں ہے اس لئے ہم ایک رمضان سادارن کر کے پوری لیٹنگ کو ہٹانے کا پوری کمیٹر بندو بس لیا ہے پولیس نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس کوئی سرکلر ہے کہاں سے آیا ہے سرکلر کی کچھ بھی نہیں ہے خالی وہ اپنے ڈائریکشن کے پر بوڑ رہا ہے اور ایک ایس آیا کہ تابوڑ تو ایک کمپلیٹ کے پر آجے گھنٹے کے اندر نکالتا ہے اور ایک دوسرا کمپلیٹ ہے ایک ایک مہینے سے جانا جانا لوگ جو اکٹیوٹس کر رہے اس کا کیا نہیں ہے تو ہمارا بولی ڈیپارٹمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہر سال جیسا کرتے تھے ہم اتنا کرنے کو دو نہیں تو ہم جو پوری لیٹنگ یہاں پہ اس بار نے پوری لیٹنگ نکالیں گے ہکومت کانگریس کی ہے کیں کانگریس کی ہے تو آرہی حساب بھی آرہا ہے ابھی بات ہوئی ہے اب آنے کے باب نے ان کو لے گے جو ہم ڈیسیجن لینے کا سب آنکے بچے آنکے کمیٹی سب لڑکے جو ڈیسیجن لینے کا سب ملکے ڈیسیجن لیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کسیر تعداد میں نوجوان جمع ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک دھرم کے لیے یہ کانون اور دوسرے دھرم کو دوسرا کانون ان کے آج پہلا روزہ ہے اور پہلی یہ افتاری ہے رمضان کے وقت یہاں پر لوگوں کی چہل پہلا اور افتاری کے وقت ایک خوبصورت سا نظارہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے روچ نہیں ہوتی ہے لیکن پولیس کی جانب سے یہاں پر لائٹنگ لگانے پر اعتراض کیا گیا ہے کمان لگانے پر اعتراض کیا گیا ہے تو اس طرح اعتراض کیوں کیا گیا کیوں کیا گیا ایسا یہاں کے تاجیروں کا یہاں کے نوجوانوں کا مسلم جماعت والوں کا مسلم کمیٹی والوں کا یہ مطالبہ ہے سابق کارپوریٹر بابلال بھی ہے اور کارپوریٹر مسمیل دونی ینگ کمیٹی کے ذمہ داران افراد تاجیر بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں بابلال اعتراض کی وجہ کیا ہے اعتراض کی وجہ یہ ہے کہ ہر سال لائٹنگ ہم ڈیکوریشن کرتے ہیں اس کے وجہ سے پارک پبلک آتی ہے جو گراغ بڑھتے ہیں یہاں ایکی کمیٹی کا گراغ نہیں ہے ہر کمیٹی پر گراغ آتے ہیں لوگ دیکھنے کے لئے آتے ہیں بلگام میں جو رمضان خاص کر رمضان دیکھنے کے لئے دور دور سے آتے ہیں کہ لائٹنگ جو کرتے ہیں سب کے لئے اور سب بیپریوں کے لئے اچھے کے لئے کرتے ہیں اور اس بار پولیس ہمارے کو وہاں تک کرنے کا نہیں یہاں تک کرنے کا کرو رات میں آ کر لائٹنگ کمان نکال دے بغر بولے نکال دیے ہم ان کو پوچھنے کے تو تمہارا کو یہ رہنے کا ہے ہم جیسا بولتے ہیں ویسا کرو بولتے ہیں جیسا سننا کر کے بولتے ہیں لیکن ہم بھی چاہتے جس پولیس افسر نے یہاں رہنے کے لئے آئے ہیں کر کے کہا ہے کیا ان پر بھی کاروائی کا آپ کا مطالبہ ہے انشاءاللہ دیکھیں گے لڑکے لوگ جمعنے کے بعد میں بھی ہمارے جو بھی دو لوگ تھے نکالے تو بھاگیا کیوں وہ یہ در سے جو پولیس بیرکیٹ نکالی گئے انڈریکٹ لی ان لوگوں کو سسپنٹ کرنا چھئی ہے سسپنٹ کی مہنگ ہے سسپنٹ کی مہنگ ہے جو پولیس کل رات پہ انڈریکٹ لی آگ کے بیرکیٹ نکالی ہے دیکوریشن کا ان کو سسپنٹ کیا جائے اور جو رہنہ کے جو نکالی ہے بینہ پوچھے نکال کے کس کی بھی بات سنگی نکالے ہیں اس کی تیکی کر کے نکالے اور جو ہم نکالے نکال کے اس کو ویڈیو ہے وائرہ اللہ کو ہے اور جو رات کو ملون نیشا آدھے گھنڈے کے اندرہ وہ نکال کو جائے کمچھے کمیٹی کو انفارم کرنا کی کریں تمہیں کیا کریں گے وہ کس کے بھی نہیں سکتے ہمارے کارپوریشن کو نکالنے کو پھونہ دی کر دے وہ کمیٹی کو کوچھانے والت کے بعد ہمجھے تو کیا کریں گے آپ نے ملے جنب آسیف راشو سیٹ اے سی پی سداشو کپل کٹی منی سومی گھوڑا یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور پلیس محکمہ کثیر تعداد میں آئی ہوئے ہیں اور اب آسیف راشو سیٹ نے یہ کہا ہے کہ مسئلے کو حل کیا جائے گا اور اعتجاج نہ کرے کیونکہ سڑکوں کو بند کیا گیا تھا پورا بازار کو بند کر دیا گیا تھا ملے جانتے ہیں بلیس کانسٹیبل کی جانب سے اور پولیس موقعہ کی جانب سے کارپوریٹر کو کام کرنے کی بات کہی جا رہی ہے بھیڑ کسیر تعداد میں یہاں دیکھ سکتے ہیں اور پولیس سٹیشن کی طرف جاتے ہوئے پولیس کی جانب سے لائٹنگ کرنے پر روک اس طرح کی بات کہی جاری ہے اور کل رات میں کچھ پولیس والوں نے کمان بھی نکھا لیے اس طرح کی بات سامنے آئی ہے اب پولیس موقعہ پر کاروائی کی بھی بات کی جاری ہے دو پولیس والوں کا سسپینڈ کرنے کی بات بھی کہی جاری ہے لہٰذا دیکھنا ہے کہ اب کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں لے آسی فرآس کے کہ ہم پر موجود ہے کسی موسیقا 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 موسیقی موسیقی ہمارے پولیس کمیشنر روحن جبک دیس یا میلے آسف را جو سیٹ ایسی پی سادا شکٹی منی ایسی ایسی پی روحن صاحب بولے جیسا آپ نے ہر سال کے دے جیسا کہ جو ہولڈنگ سامارے جو کمان نکالے ایسی پی سادا شکٹی منی سر اور جو بھی پریزنڈ ایسی پی ہے اور ایریہ سی پی آئے ایریہ کارپورٹر سب لوگ جائے کے جیسا پہلے تھا وہیسا کریں گے پولیس ڈپارٹمنٹ کا اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ایک سندیسہ دینا چاہتا ہوں کہ سب ڈپارٹمنٹ خود نے کہا ہے کہ جیسا ہر سال ہوتا تھا ہم ساتھ دیں گے بولکے ہم نے سب کے سامنے ہمیں امید ہے کہ ہر سال جیسا یہ سال پہ رمزار ہوگا